ہر شخص کے آگے اور پیچھے نگران فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی حفاظت کے لئے فرشتے مقرر کیوں ہیں ہم سب کی اردگر فرشتے ہیں جو باری باری اپنے یعنی ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں حفاظت کے پر ایک تو فرشتے ہیں نا کرامن کاتبین جو لکھنے والے فرشتے ہیں جو ہمارے عمال لکھ رہے ہیں ہر وقت یہ وہ بات نہیں جو بلائیں نازل ہو رہی ہیں رشیہتین حملے کر رہے ہیں ان سب سے حفاظت کر رہے ہیں فرشتے ہماری یہ فرشتے ہم خود اپنے سے دور کر دیتے ہیں یہ ہماری سیکیورٹی گارڈز ہیں ہماری سپریٹل گارڈز ہیں یہ ہم خود دور کر دیتے ہیں پتہ کیسے دور ہوتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں گناہوں سے دلیل حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھوٹ بولتا ہے زبان سے چھوٹ بولتا ہے اس کی موہ سے اتنی سخت بدبو آتی ہے کہ یہ جو حفاظت کا فرشتے ہیں کہ اس سے ایک میل دور چلے جاتے ہیں ترمیزی کی روایت اس سے ایک میل دور چلے جاتے ہیں برداشت نہیں کر پاتے کیونکہ فرشتے بہت لطیف مخلوق ہیں ان کو صفائی اچھی لگتی ہے ان کو خوشبو اچھی لگتی ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسجد میں کچھا پیاز لحسن وغیرہ مت کھا کے جائے کرو کیونکہ جس لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے ان کو یہ بدبو اچھی نہیں لگتی اور جو گناہوں کی بدبو ہے سخت بدبو وہ فرشتے اس کو برداشت نہیں کر پاتے شیعتین کو بدبو اچھی لگتی ہے گندگی پسند ہے اس لیے باترم کے اندر دعا ہے کہ اللہ یہ جو یہاں پہ جنات ہیں برے جنات جنات تو اچھے بھی ہوتے ہیں جو برے جنات ہیں شیعتین جو ہیں مرد اور عورتیں ان سے میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں یہ دعا ہے باترم میں جانے سے پہلے کیوں کچھ گندگی کے آثار ہو سکتے ہیں تو وہاں جنات کڑے رہا ہو سکتا ہے شیعتین کا تو زیادہ ٹائم بھی نہیں نگانا چاہیے باترم میں باترم اس کو صاف بھی رکھنا چاہیے تو شیعتین کو پسند ہے گندگی اور فرشتوں کو پسند ہے طہارت خوشبو اچھی چیز تو گناہوں کی بدبو ہوتی ہے سخت بدبو ہوتی ہے تو وہ جب چھوٹ بولتا ہے اتنی سخت بدبو آتے ہیں فرشتے حفاظت کے چلے جاتے ہیں تو جو بندہ گناہوں میں مختلع ہیں آنکھوں کا گناہ زبان کا گناہ کان کا گناہ یا کوئی بھی اور گناہ اس میں سے اتنی سخت بدبو آتی ہے کہ افتفاضت کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور پھر انسان کے اوپر بلانے اور مصیبتیں لازل ہوتی ہیں